ہلو فرینڈز آج ہم آپ کو لے کر آئے ہیں ادرک والی چائے ادرک والی چائے پینے سے ملتے ہیں یہ سات جوردست فائدے اگر ہم روج اس کا سیون کریں گے تو موسمی بیماریوں سے ہوگا بچاؤ نمبر ایک یہ بجن کو کم کرتی ہے ادرک والی چائے بجن کم کرتی ہے نمبر دو پوشک تتوں کا یہ کھجانہ ہوتی ہے نمبر تین موسمی بیماریوں میں اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے نمبر چار یہ بلڈ پریسر کو کنٹرول کرتی ہے نمبر پانچ پاچن تنتر کو مجبوط رکھنے میں سہائک ہے اور یہ بلڈ سرکلیشن کو ٹھیک کرتی ہے چلیے بنانا شروع کرتے ہیں ہم ادرک والی چائے جس میں ہم سب سے پہلے ایک کپ پانی کو ڈال کر اس کو اوبالانے تک اوبالیں گے تو یہاں پر ہم نے گیس کو اون کیا ہے بھگونا رکھ دیا ہے اور اس میں ایک کپ پانی ڈال دیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے دو انچ ادرک کا ٹکڑا کٹا ہوا کیونکہ ہم یہاں بنا رہے ہیں دو کپ چائے تو دو انچ ادرک کا ٹکڑا ڈالیں گے کیونکہ یہ تھوڑا سا زیادہ ادرک ڈالیں گے تو اس کا زیادہ لاب ملے گا اب ہم اس میں اوبالانے دیتے ہیں اوبالانے کے بعد میں ہم اس میں ڈال دیں گے دو ٹی سپون چائے پتی دو ٹی سپون چائے پتی ڈال کر ہم اس میں دو اوبال لگائیں گے گیس کی فلیم کو ہمیں میڈیم ہی رکھنا ہے اور جب یہ دو اوبال لگ جائیں گے تو ہم اس میں ڈال دیں گے دودھ گیس کو ہم تھوڑا سا ہلکا کر کے اس میں دودھ ڈال دیں گے دودھ ڈالنے سے پہلے دیکھیں میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اس طرح سے یہ اوبال رہی ہے اور اب ہم اس میں ایک کپ دودھ ڈال دیں گے تو کل ملا کے یہ دو کپ چائے ہماری تیار ہو جائے گی ادرک کی چائے ویٹ کنٹرول کرنے میں مدد کرتی ہے بائرس اور بیکٹریہ کو پرپنے سے روکتی ہے جس سے موسمی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں ادرک کی چائے پینے سے ڈائیجیشن مجبوط رہتا ہے جس سے پیٹ میں بھاری پن اور پیٹ پھولنے جیسی سمسیاں کنٹرول ہوتی ہے کڈنی سمبندی سمسیاں سے بچانے کے لیے ادرک کی چائے بہت ہی ہیلپ فول ہے اور یہاں پر میں ڈالوں گی اس میں گوڑ اگر آپ گوڑ کا استعمال نہیں کرنا چاہتے ہیں تو اس کی جگہ آپ چینی یا پھر چھاننے کے بعد اس میں شہد کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں گوڑ کا استعمال کر رہی ہوں تو میں نے بہت سارے اوبال لگانے کے بعد میں گوڑ ڈال دیا ہے گوڑ ڈالنے کے بعد دھیان رہے ہیں ہمیں گیس کو بند کرنا ہے اور تھوڑی دیر ڈھک کے رکھ دینا ہے اس کے بعد ہم اس کو کپ میں چھان لیں گے تو یہاں پر میں نے دو کپ لے لیے ہیں اور ان میں میں یہ دو کپ چائے چھان لیتی ہوں اور اس کو ہمیں گرم گرم ہی پینا ہوتا ہے عام طور پر ادھکانس لوگوں کے لیے ادرک کی چائے کا دینک سیون سرکچت مانا جاتا ہے حالانکہ یہ دی آپ ہر دن بڑی ماترامن سیون کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ کو اپنے ڈاکٹر سے پرامرش کرنا چاہیے خاص کریں دی آپ کو یہ دوہ لے رہے ہیں پرتے دن ایک کپ ادرک کی چائے آپ کے پاچان تنتر میں مدد کر سکتی ہے اور اپچ متلی اور سینے میں جلن کو روک سکتی ہے لیکن اس سے زیادہ اگر آپ پینے کی اچھا رکھتے ہیں تو اپنے ڈاکٹر سے صلاح جرور لیں آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں میں ملتی رہتی ہوں یہاں پر نئی نئی ویڈیو کے ساتھ تو دیکھتے رہیں کریجی فور فوڈ